جان ایلیا پہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک مختصر سا اکتباس پڑھنا چاہوں گی ان کی ان کے پہلے مجموعے شاید سے جو انہوں نے خود اپنے مجموعے کے حوالے سے لکھا کہ یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اعتراف شکست ہے جو انتیس برس کی تاخیر سے شایع ہو رہا ہے یہ ایک ناکام آدمی کی شائری ہے یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانہ کہ میں رائے گاں گیا مجھے رائے گاں ہی جانا چاہیے تھا جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا میں چاہوں گی کہ نمار الحق صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں اور جان ایلیا ہم سب جانتے ہیں کہ فلسفے سے تصوف سے موسیقی ریاضی نیومرالوجی اسٹرانومی اور کیا کیا کچھ مختلف زبانیں سب سے ان کی واقفیت ایسے شخص کو اپنی رائے گانی کا احساس کیوں رہا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جان ایلیا کو سمجھنے کے لیے ان کی شخصیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کی شاعری میں تو ادا ہے لیکن ان کی شخصیت میں بھی ایک ادا ہے اور ان کا شعر پڑھنا اور اس پر جھومنا تو وہ ایک روایتی محول میں پلے بڑھے جس میں عبرانی اور پہزی پہ بابل وغیرہ وغیرہ سب اس میں شامل تھے اور خاص طور پر جو قدیم زمانے کی مایتھولوژیز ہیں ان سے بھی ان کو مس تھا پہلے بھی زبان سے ان کو تعلق تھا قدرت اللہ ان طاہرہ کے بارے انہوں نے لکھا ان کی بہر میں بھی غز لے کہیں ہیں تو ان سب روایتوں سے تمام روایتوں سے ایک مس ان کو بہت تھا اور اس کو انہوں نے اس کو سمارا تھا نکھارا تھا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رائے گانی ایک اعتبار سے ایک ان کی ادا ہے اور زندگی میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہوں گا انہوں نے نہیں کیا ہوگا اور بات یہ ہے کہ جو ہر چیز بنائی انداز سے کہتے تھے محبوب سے ان کا رشتہ بھی ایسا تھا جو پہلے اردو غزل میں دیکھیں میں نہیں آیا تو کچھ اس طرح کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے گانی کو ایک طرح سے یوں کہنا چاہیے کہ ایک استیارہ ہے ان کے ہاں یہ رائے گانی جو نے لیا کہ ہاں ایک استیارہ ہے لیکن ایک دلچسپ بات اس لئے میں یہ ہے کہ محبوب سے جو ان کا تعلق ہے وہ بہت حقیقت پسندانہ ہے ملشتے ہیں ماشق سے مطالبہ کرتے ہیں ماشق سے اکتا بھی جاتے ہیں مکتا بھی جاتے ہیں مجھے اس سے اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی کہ کوئی تم کو مجھ سے چھین کے لے جائے تو محبوب کا تصور اردو غزل میں ایک استیارہ ہے تجریدی ہے ایڈیل نوشن ہے کہیں کہیں یہ حقیقت پسندی غالب کے ہاں بھی ہے کہ ہوں تاب بلاتی بنے گی غالب واقعا سخت ہے اور جان عزیز تو یہ جو حقیقت پسندی ان کیا ہے یہ ایک ایک اعتبار سے ایک کنٹراسٹ سا پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو رائے گانی کی بات کرتے ہیں ہے نا اور دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی ایک مثالی سے ایک تخیراتی سے بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ہاں بلکل حقیقت پسندی ہے اپنے محبوب کے سزنے میں تو یہ عجیب ایک دلچسپ کنٹراسٹ ہے تو کچھ اس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں صحیح ہمارا اس پروگرام کا جو ہم نے سیشن میں جو ایک مصرہ لیا ہے جو ان کا بہت مقبول شیر سے ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں بات وہی آجاتی ہے جو نمان الحق صاحب نے کہی کہ رائے گاہ ہونے کا احساس اور پھر اپنے آپ کو تباہ کر کر ملال نہ ہونے کا بھی احساس ہونا میں اسنان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں اور ظاہر ہے جو یہ اس طرح کے جو اشعار ہیں وہ ایک خاص مزاج کو ظاہر کرتے ہیں ایک شاعرانہ مزاج کو ظاہر کرتے ہیں تو آپ ان کے حوالے سے ان کا جو مزاج تھا اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کچھ تو خود انہوں نے بہت کچھ لکھا اپنے بارے میں آپ نے تباس بھی پڑھا اور امجد صاحب اور میں ہم تو ان کے ساتھ بہت دفعہ سفر میں رہے اور بہت قریب سے دیکھا ان کی ایک اپنی نظم ہے آلے ککنس ان کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے اس میں انہوں نے ککنس کا استعارہ استعمال کیا ہے جو اپنی آگ میں جل جاتا ہے اور پھر اپنی راک سے دوبارہ جنم لیتا ہے اس میں انہوں نے آلے ککنس میں بہت سارے فلسفیوں کو جس میں منصور بن حلاج بھی ہے جو اپنی آگ میں اپنی تپش میں جلتے رہتے ہیں اور اس علم کو برداشت نہیں کر پاتے اور اس استعارے میں اس نے اپنے آپ کو ان کا ساتھی قرار دیا ہے کہ میں بھی انہی میں سے ہوں اگرچہ اس نظم میں ان کا گہرہ متعلیہ بھی جھلک رہا ہے اور اس کو انہوں نے جس درامائی کیفیت میں نظم کو لکھا ہے طویل نظم ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اپنی آگہی کے لیے انہوں نے بہت اہم استعارہ ڈھونڈا اور اسی میں ان کی رائے گانی کا تصور بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ تاریخ کے اس تسلسل میں خود کو جوڑ لیتے ہیں جو چلا آ رہا ہے ہم تک تو ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی اس میں یہ ہے کہ کچھ تو ہوتے ہیں طبیعت میں جنو کے آثار اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں تو جو تصور جونڈ کا پبلک کے اندر ہے یا جو کہانیاں پھیلیں اس میں کلی صداقت نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات ضروری نہیں ہے کہ شاعر اپنے بارے میں یا عدیب اپنے بارے میں جو کہے زمانہ بھی اس پہ مور ثبت کرے یہ ضروری نہیں ہے زمانہ اس کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے منٹو نے لکھا تھا کہ میں فراد ہوں لیکن نہیں وہ دراصل ایک اور illusion کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا تو یہ ضروری نہیں ہے تو اتنا بھی دیوانگی کا مارا ہوا جون نہیں تھا بہت گہری باتیں کرتا تھا بہت اچھی گفتگو کرتا تھا چونکہ علم اس کے پاس تھا موجود تھا اور جس گھرانے سے تھا ایک تو اس کو اس پہ فقر تھا لیکن اسی کے اندر ایک زد بھی تھی تو اس کے اندر ایک زدی بچہ مسلسل رہا اور وہ لڑتا رہا اپنے اس خاندانی پس منظر اور اس کے تفاخر میں اور اس کے اندر رہتے ہوئے وہ گلا بھی اس کو رہا زمانے سے بھی گلا رہا ساتھیوں سے بھی رہا اپنوں سے بھی رہا خود اپنے آپ سے بھی رہا تو یہ ایک بڑی کمپلیکس شخصیت ہے میں سمجھتا ہوں اور اس کمپلیکس شخصیت کا اظہار بھی اس کی شائری میں ہوا ہے کئی ستوں پہ ہوا ہے اور کراچی میں رہتے ہوئے کراچی کے محول میں رہتے ہوئے اور یہ وہ زمانہ ہے ابھی میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ ہم جد سے آپ بات سن سکیں کہ جب ہر طرح کا ایک بڑا شائر کراچی میں موجود تھا عزیز حامد مدنی عطر نفیس رئیس عمرو بھی خود ان کے بڑے بھائی اور اس کے ساتھ ساتھ کمر جمیل اور اس کے ساتھ ساتھ ویدالعلیم اور یہ ایک ایک عجیب دنیا تھی جس کے اندر پھر سروت حسین وہ بھی کراچی میں تھا جو خود دیوانگی کے شکار ہوا تو یہ ایک ایک عجیب قبیلہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس قبیلے کے حوالے سے ایک شیر جو کراچی کی مائیگریشن ہجرت پہ اس کا ہے جون کا وہ بہت اہم ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا وہ یہ ہے شہر یہ دوسروں کا تھا جس میں ہمیں سہا گیا کیا بات کر رہا ہے بڑی تاریخی بات کر رہا ہے شہر یہ دوسروں کا تھا جس میں ہمیں سہا گیا آج یہ بات سوچ کر دل سے ہر ایک گلا گیا کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے ہمیں برداشت کی ہے تو پھر میجے کوئی گلا نہیں ہے کراچی والوں سے یا اردگرد کے محول سے تو بہرحال جو ایک فرزانگی دیوانگی جو کیف جو تاثیر یہ ساری چیزیں ایک شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں جب علم اور تخیل آپس میں مل جاتا ہے جی آپ نے کراچی میں رہنے کی بات کی میں امجد صاحب سے اس سے آگے بات کرنا چاہوں گی کہ امروحہ سے جب وہ ہجرت کر کے کراچی پہنچے تو ظاہر ہے کہ جتنے حساس لوگ خاص طور پر وہ تخلیقی ذہن جو یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہمیں ان کے رائٹنگز میں کلام میں وہ دکھ نظر آتا ہے جان ایلیا کے ہاں بھی ہمیں ان کی شائری میں یہ دکھ نظر آتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے اور ان کو پھر بقاعدہ ان کے بھائیوں نے ان کی دوستوں سے کہہ کہہ کر ان کو بلوایا اور بہت دکھی دل سے وہ ظاہر ہے یہاں پہ آکے سیٹل ہوئے تو ہمیں ان کے ہاں جو ہجرت کے حوالے سے احساس ملتا ہے کیونکہ ہم شائروں میں ہم ناصر کازمی کے ہاں یہ احساس بہت سٹرونگلی دیکھتے ہیں افثانہ نگاروں کے ہاں بھی دیکھتے ہیں لیکن جون ایلیا کے اس میں ہم کس طرح سے اس کو آپ بیان کریں گے شائری میں بہت چکے گا شیبا اس لیے دیکھئے جس آدمی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ایک بات ہمیں پہلے ذنشین بھی کرنے نہیں چاہیے اور تیہ بھی کرنے نہیں چاہیے کہ یہ ایک غیر معمولی آدمی تھا جب ہم کسی شخصیت کو غیر معمولی کہتے ہیں تو پھر بہت سارے جو سٹینڈرڈ ہمارے ہوتے ہیں ہم آیارات انسانوں کو ان کے رد عمل کو ناپنے کے ان میں بھی فرق کرنا پڑتا ہے کیونکہ نعمل پیمانوں پر شاید اس طرح کے لوگوں کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا جا سکتا ہم جو چار لوگ اس وقت آپ کے سامنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان میں سے چاروں کو کم از کم دو ایسے بندے اپنی زندگیوں میں دیکھنے کا موقع ملا ہے اشاعروں میں جنہوں نے صرف شاعری کے ساتھ زندگی گزاری بہت بڑے بڑے ہمارے اشاعر ہیں بہت اور لوگ ہیں لیکن صرف شاعری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ایک منید نیازی تھے اور ایک جوہ نے لیا چنہ چاہے ان دونوں آدمیوں کو جب ہم دیکھنے یا سمجھنے کی یا ان کے روحانی تجربات مریض بھی اسی طرح حجرت کر کے آئے تھے تو ہمیں جو سمجھنے والی اور دیکھنے والی بات جہاں ہے جیسے ابھی اسی بارے شروع میں جو چین چار لائنیں ان کے اس پہلے شیری مجموعے کی جو بکور ان کے انتیس سال لیٹ شایع ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت کچھ اپنے بارے میں خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مثلا جس چیز کو انہوں نے رائے گانی کہا رائے گانی کا عمومی تصور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ایفرٹ جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا ہو کوئی ایسا کام جس کے لیے لوگوں نے اگزلٹ کیا ہو میند کی ہو لیکن الٹی میٹلی اس سے کچھ حاصل نہ ہوا اب یہ اس کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے دیکھنے کا لیکن جب ہم مریر کی یا جان کی بات کرتے ہیں اس سے چونکہ جان کی بات کریں اسی کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ اپنے لیے بڑی باتیں سوچتا ہے اور جب وہ اپنی اچیومنٹ کو نابتا ہے تو وہ ان بڑی باتوں کے حوالے سے نابتا ہے جس کے لیے اس نے یہ ساری کوشش کی تھی تو جان نے جو زندگی میں کیا اگر اس میں سے یہ رائے گانی والا انسر جو ہے جو ان کا اپروشتہ نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پچھلے پچھے پاکستان بننے کے بعد کی جو نسل ہے اس کے جو پانچ سب سے بڑے شاعر ہیں ان میں یقین ان ان کا شمار ہوتا ہے تو یہ تو کوئی رائے گانی نہ ہوئی اگر آپ ستر سال میں بائیس کروڑ لوگوں کی آبادی میں اس کے جو کریٹیو لوگ ہیں شاعر ان کی پہلی سف میں آئیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اور یہ ہر میں سمجھتا ہوں تخلیقی فنکار کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی کچھ زندگی میں وہ اچیف کرتے ہیں جب وہ سوچتے ہیں کہ ان کی اپنی منزل کیا تھی یا کہاں تک وہ جا سکتے تھے تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت تھوڑا اچیف کیا ہے اتنا تھوڑا کہ وہ اس کو رائے گانی تک کا ایک خطاب دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جون کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی سیکھالوجی کا اور اس کا معاہ نہیں ہوں تھوڑا بہت جو میں نے پڑا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کریکٹر فارمیشن ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہر آدمی اپنے دی آن آر میں ساتھ لے کر آتا ہے پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اگر وہ میچ کر جاتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ پیشن اور پروفیشن اگر میچ کر جائے تو یہ بہت اچھا کامبینیشن ہوتا ہے تو اس طرح کے جو آڈ سوچنے والے لوگ ہیں اگر ان کو محول بھی جس میں ان کی گرومنگ ہوتی ہے وہ بھی ویسا ہی ملنا شروع ہو جائے تو ان کے اندر جو غیر معمولی اناثر قدرت نے دیئے تھے وہ اور جارہ سٹینثن ہو جاتے ہیں اور پھر جب وہ زندگی گزارنے کے اس اولی پیلو کی طرف آتے ہیں جس کے لیے بہرحال ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی فیز میں گزرنا پڑتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں بھی دنیاوی اعتبار سے وہ کوئی کامیاب انسان نہیں تھے اور اپنی اپنے آپ کو ایویلیویٹ میں کرنے میں اور لوگوں کون کو دیکھنے میں ایک مشاہل کے طور میں میں آپ کو ارز کروں کہ یہ بھی اشارہ کیا کہ جو تصویر جان ایلیا کی سوچل میڈیا پہ ہم پچھلے پانچ سات دس سال میں دیکھتے ہیں یہ جان ایلیا نہیں ہے یہ جو میں پہلے بھی ارز کیا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ ہم جو لکھنے والے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے کام کے تماشائی ہوتے ہیں جب تک وہ تماشائی رہتے ہیں لکھنے والا جو کچھ لکھتا ہے اس کو وہ لیکن پھر اس کی ایک خاص قبیل ہے جس کو ہم تماشبین کہہ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی بنیاد کو زیادہ مضبوط نہیں ہوتی اور وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا رائٹر کو کیٹیو آرٹس کو وہ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہماری آج کل بہت بڑی فالوئنگ بنی ہوئی ہے اس میں سوسل میڈیا میں تو تھوڑا سا ہمیں اس کو اس سے سوارت سے بھی دیکھ کر جون کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کا خاندان مسعودت سامنے بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جس سارے ہی لوگ کچھ نہ کچھ اور تھے سید محمد تقیج ان کے تایا تھے رئی سمروہی اب کہہ لیے بڑے بائی سے پھر نئی سمروہی تھے ان دونوں کو بھی جو لوگ جانتے ہیں میں ایک تھوڑی سی لائٹ بات آپ سے کروں منور سعید ایکٹر کا تو آپ سب جانتے ہیں نام بھی سنا ہوگا کام بھی دیکھا ہوگا منور جون ایلیا کا سگا بتی جاتا تو اس کی شادی ہوئی سید محمد تقیج یعنی اپنے تایا کی بیٹی کے ساتھ وہ خود سناتا ہے کہ جب ہم برات لے کے ان کے گھر پہنچے تو آگے زائرے دونان کے والی جو ہیں وہ استقبال کرتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے سیرہ پہنا ہوا آچکن مچکن پہنی ہوئی سات براتی آرہے ہیں ہم آکے وہاں دھوکے تو میں نے جا کے تقیج صاحب کو سلام عرض کیا تو ان کا جملہ آگے سے دیکھنے والا تھا اور سننے والا تھا وہ نے کہا کیوں بھئی کیسے آئے تھوڑی سمجھ میں نہیں آیا اب اس کا میں کیا جواب دوں تو جان تھا کی جو شخصیت پہ کچھ چیزیں جو ان کو عام شاعروں سے مخصرف کرتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس بیکگراؤنڈ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں جس میں رہ کر ان کے یہ نظریات جیز سمراج زندگی کے بنے تو پھر ہمیں جان کو سمجھنے میں نسبت آسانی ہوگی اب دوست بات کرتے ہیں تو میں آگے اس میں حصہ لے دا آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ہم ان کو نورمل لوگوں کے اس آتے تھیں تو وہ یہ چھپ جائے کرتے تھے اور کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید اس کو خود بخود یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ جان ان سے محبت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ میں اظہار محبت کو انتہائی زلیل کام سمجھتا تھا اور اپنے آئی میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا میں نے اسے دیکھتے ہی فورا لقمہ نگل لیا محبوبہ کے سامنے لقمہ چبانے کا عمل مجھے انتہائی ناشائستہ غیر جمالیاتی اور بےہودہ محسوس ہوا میں اکثر یہ سوچ کر شرمندہ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ یا کسی دیوی کا مجسمہ دیکھ کر یہ سوچیں کہ زندگی میں اس شخصیت کے جسم میں میدہ بھی ہوگا اور انتڑیاں بھی تو آپ کے ذہن کو دھچکہ لگے گا کہ نہیں تو اس قسم کی باتیں سوچنے والے شاعر کے جو محبت کے حوالے سے خیالات اور احساسات رہے ہوں گے وہ بہت مثالی قسم کے خیالات رہے ہیں اور میں نمان صاحب کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے امجد بھائی نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک اور طرح کی شکل ہے اور امج سامنے آیا لیکن ہم اس سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا نے ہی اس وقت ہماری نوجوان نسل میں جان ایلیا کو اچانک دوبارہ سے زندہ کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل میں ان کی بہت مقبولیت ہے تو اگر ہم تھوڑی سی بات میں آپ سب سے کرنا چاہوں ہو گیا وہ اب چونکہ ہم لوگ جان ایلیا کو یاد کر رہے ہیں تو کچھ واقعات مجھے بھی یاد آ رہے ہیں ایک بات یہ ارس کر دوں کہ مجھے بھی بہت خاص ارادت تھی جان ایلیا سے اور ان کو خاص ارادت تھی میرے والی صاحب سے اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ میرے پاس آئے اور گھنٹوں میرے پاس ہم بہت دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے اور تقی صاحب کا خاص کرم مجھ پر تھا بلاتے تھے میرے لیکچرز کراتے تھے وہاں جان ایلیا موجود ہوتے تھے بہت زمانہ ہوا کہ افتخر عارف صاحب نے ایک شیر مجھے سنایا جان ایلیا کا لندن میں یہ بہت پرانی بات ہے یہ مجھے چین کیوں نہیں وہاں یہ عجیب سی بات مجھے محسوس ہوئی کہ جہاں ایک طرف غلغلا احمد فراز کا تھا اور جان جان من وہ ہیلہ گر وہاں شخص اور یہ عجیب غریب خصوصیت ہے جان ایلیا کی کہ وہ محبوب کے لئے شخص کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک طرح سے وہ ایک نیوٹرل سا جو عاشق ہوتی ہے وہ انہیں اس میں نکال دی تو عاشق کے ساتھ جو ان کی مبارس طالبی ہے مقابلہ ہے جنگ جوئی ہے وہ بہت ہی دلچسپ بات ہے اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان کا محبوب حقیقی محبوب ہے اور اسی کا جز یہ ہے کہ تانیس میں بات کرتے ہیں نا آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے آپ وہ جی مگر یہ سب کیا تو میرا نام کیوں نہیں لیتی محنس فیض صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ لیکن بعد میں وہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا اور نہیں کیا فیض صاحب کیا اتنی لیکن انہوں نے یہ بات کر دی کہ ایک محبوب کے لیے شخص کا لفظ اور پھر ایک مقابلہ مسابقت اور ہوتا یہ ہے کہ جیسے کہ حفیظ علیہ کہا تھا کہ اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو بھی خانہ خرابی ہے تو خانہ خرابی کامیابی اور ناکامی دونوں میں خانہ خرابی تو اس خانہ خرابی کبھی تذکرہ ہے نا جون ایلیا کہ اجی اقتابی تو جاتا ہے تم نہیں آئیں تو مجھ اتمنان ہوا اب یہ کون اردو غزل میں عجیب ہے میری فطرت کہ آج ہی مثلا مجھے سکون ملا تیرے نہ آنے سے مجھے سکون ملا تیرے نہ آنے سے تو یہ جو کیفیت ہے نا اس میں ایک باہمت کامیاب عاشق جس میں تمام وہ صفات ہیں جو حقیقتا ہوتی ہیں عاشق میں بیچینی بھی ہوتی باز دفعہ تبیت بلکل بیزار بھی ہو جاتی ہے اے شخص اب تو مجھ کو سبھی کچھ قبول ہے یہ بھی قبول ہے کہ تجھے چھین لے کوئی یہ جو ہمارے سارا سلسلہ ہے رقیب کا اور یہ وہ بلکل الٹ دیا انہوں نے تو یہ اس میں بہت اپیل کرتا ہے نوجوانوں کو یہ بہت اپیل کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم کبھی خوبصورت نہیں مگر اب نہیں اور اس میں ایک شوخی بھی ہے اس میں شرارت بھی ہے اس میں صداقت بھی ہے تو جو میں نے ایک بات کہی ہے اس پر غور کیجئے کہ جو تجریدی رومانویت ہمارے ہیں غزل میں اب کس کا دل چاہتا کہ قتل ہو جائے لیکن محبوط عاشق تو قتل انہ کے لئے بیچین رہتا تو تو ایک ایڈیل صورتحال ہے تو انہوں نے ایڈیل صورتحال کو بلکل ایک معشرتی حقائق میں آباد کر دیا جا کے اور اس کو بچے محسوس کرتے ہیں تو یہی سبب ہے تو اس میں ایک سبب تو ان کی جو شیری صفات ہیں ان کی شیریات ہی کچھ ایسی ہیں کہ اس میں اس طرح کی اپیل موجود ہے اور دوسری چیز جو میں نے کہا ان کا انداز پڑھنے کا اور ان کا متعانہ اور ان کا علم اب دیکھیں ان کی جو غزل ہے مشہور کہ وہ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی تو اس میں ایسا شیر نکالا ہے کمال کا کہ اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر سخن میں نمود دی بدن بدن کو شاعری میں اس کی پیکرسازی کی پیکرسازی کی بات کر رہے ہیں اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبہ بھی سی گئی تو اب یہ معباد و طبیعاتی چیز ہے تخیلاتی چیز ہے اس کو لے کے آنا ایک مری چیز میں ایک عملی چیز میں ایک چیز جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں قبہ کو سی دینا اور اس کی قبہ کو سی جو تخیر میں آباد کیا گیا اس کے لئے تو قبہ نہیں چاہیے تو یہ ساری خوبیان میں ہیں اور یہ بہت اپیل کرتی ہیں اور ان فراز احمد فراز بے حد مقبول تھے ان کی عشقانہ شاعری اتنی مقبول تھی لیکن لوگ ان کو بھلا چکے ہیں بہت حد تک جس کا مجھ دکھ بھی ہے کیونکہ میں ان کو بڑا شاعر سمجھتا ہوں لیکن ان کے ہاں جو اثری صورت حال پیدا ہو گئی ہے تو اس کا عقص ہے جوان ایلیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اس مقبول ہے اس کی قلید ان کی اصفات ہے مائک مائک کون کر لیجئے مائک کون کر لیجئے کہ ان کی شخصیت کے گرد ایک افسانوی حالہ پیدا ہو گیا مشکل ہوتا ہے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں ابھی نومان صاحب نے فراز صاحب کا حوالہ دیا یہ تو ہمارے آنکھ کو دیکھی بات ہے ہم اس وقت نوجوان تھے جب فراز سامنے آئے لیکن میں پیچھے دیکھتا ہوں تو ہر دور میں اس طرح کے کردار رہے ہیں مجاز اسرار مجاز اپنے وقت میں اس کو کیا مقبولیت ملی کیا نوجوان اس کے گرد تھے پھر اختر شیرانی کا ایک حوالہ آتا ہے پھر فراز صاحب ہمارے سامنے ہیں اور اب جون ایلیا تو جون ایلیا کی شائری تو اپنی جگہ اور اس کے اثر بھی اپنی جگہ لیکن شخصیت میں جو ایک افسانوی پیکر بن چکا ہے اس کا بھی ایک رول ہے اور جو خاص طور پر جو ان کی شائری کا یہ انداز ایک شیر صرف ابھی ایک شور خوصہ اٹھا ہے کہیں کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں یہ جو لہن ہے اور اس میں بشمار غزلے ہیں ان کی بہت بڑا کلام ہے تو اس نے نوجوانوں کو اپنی طرف راغبی کیا اور اس کے اندر جو ایک بڑے کردار کی اور پھر جو کہانیاں ہیں اس سے وابستہ جو لوگ کہتے ہیں جو لوگ شاعر ہے صرف دیکھا تو منٹو کی نظر سے دیکھا کہ جس نے کہا تھا کہ جیب میں گولے لے کے پھر تھا اور یہی افسانہ اب تک دور آیا گیا اور اس میں میرہ جی غائب ہو گیا اور میرہ کے عشق کی بات رہ گئی شاعری پیچھے رہ گئی لیکن جون ایلیہ کیا ایسا نہیں جون نوجوان نسل کو ایک رول موڈل اس طرح کا بھی چاہیے ہوتا ہے جو فرزانہ بھی ہو ایک سطح پر اور دیوانہ بھی ہو ایک سطح پر تو یہ اٹریکٹ کرتا ہے تو ہماری نئی نسل کو جہاں پر بھی ایک ریسپونڈ کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ وہ جون ایلیا کی طرح ریسپونڈ کریں اور اسی کی طرح اس کے تیور ہوں تو یہ تیور جو چیز ہے یہ لفظ جو شاعری کے لیے استعمال ہوتا ہے تیور یہ بہت اہم لفظ ہے تو تیور کسی کسی شاعر کے ہاں ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں اب مثال کے طور پر ان کا واقعہ جمیل الدین آلی سنایا کرتے تھے اب ان کی شخصیت کے چونکہ دلچسپ باتیں امجد کو بھی پتا ہے نومان کو بھی پتا ہے ایک بڑا دلچسپ واقعہ جمیل الدین آلی یہ وہ وقت ہے جب اب اس میں ان کی ناراضگی اور رائیگانی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جو خاندانی حویلی تھی کراچی والی اس کا ڈسپیوٹ نہیں تھا یہ چاہتے تھے کہ ان کو ان کا حصہ مل جائے اب وہ چاہتے تھے کہ بھئی خاندان ہیں سب مل کے رہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا آلی صاحب کہتے ہیں کہ رات کے دو بجے انہوں نے بیل دی اور میں اس وقت اتفاق سے سونے کی تیاری کر تب میں باہر گیا تو جاؤں کھڑے ہیں پہلے تو لپٹ گئے لپٹ نے کے بعد کہا کہ مجھے اپنے بھائی سے کو ایک فون کرنا ہے اب وہ سمجھ گئے کہ یہ کس ترنگ میں کرو فون رکھ دیا اب فون کیا رئی سم روی صاحب کو فون کیا کہا رئی دھمکی دینے کیلئے فون کیا تک رینجرز بندے اب جب بھائی آیا بھائی ہم رینجرز بول رہے تو آگے سے انہوں نے ایسا پاتے کہ میں سمجھ گئے ہوں تو اس طرح کی افتاد ان کے ہاں تھی اگر ایک مختصر سے بات میں ارس کر دوں کہ جون ایلیا کہ ہم شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں کہ ایک لطیف محصب ایروٹسزم بھی تو ہے ہے نا بدن کی باتیں ہیں اور وہ بھی تو اپیل کرتی نا نوجوانوں کو بیدار کر کے بیدار کر کے تیرے بدن کی خدا گہی تیرے بدن کی عمر گھٹاتا رہا ہوں میں تیرے بدن کی عمر گھٹاتا رہا ہوں میں اور دیکھیں کہ اس میں تو ایسی جرت ہے کہ میرے جی میں یہ آتا ہے کہ مل دوں تیرے گانوں پہ نیلی روشنائی تیرے گانوں پہ نیلی روشنائی یہ بہت ہمت کی بات ہے اور یہ باتیں اپیل کرتی ہیں اور میں پھر بات ارس کر دوں کہ اس میں ایک انداز محذب ہے اس میں کوئی فرش بات نہیں کی ہے تو یہ بھی ایک پہلو ان کے آئے اور جگہ جگہ ہے بدن کے سلسلے میں عمر کے سلسلے میں عمر کے بڑھ جانے کے سلسلے میں عمر کے گھر جانے کے سلسلے میں شباب کے نمودار ہونے اور شباب کے ڈھل جانے کے سلسلے میں بہت سی بات ہیں اچھا ایک بات میں آپ سے کروں جس دیوانگی کا ذکر کیا اسکر نبی اور ہم سب جانتے ہیں یہ سوفی صدی اوریجنل نہیں تھی جو ان کے قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ اپنی بنیاد میں تو یہ پکی تھی لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کی آپ کو داد یا تائید ملنی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ آپ کے سٹائل کا حصہ بن جاتی ہے تو جان میں یہ بڑی خوبی تھی کہ جو ان کا اوریجنل ان کی طبیعت میں ایک طرح کی درویشی تھی ایک طرح کا جو سماجی روئیوں میں خاص طرح کا رکھ رکھا ہوتا ہے اس کو بریک کرنا اس کو توڑنا یہ تھا ان چیزوں میں کچھ حصہ ان کا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو میرے تجربے ہیں کہ اس میں ان کی انٹینشن بھی تھی مگر یہ انٹینشن جو ہے یہ معصومانہ تھی یہ اس طرح کی نہیں تھی جیسے ہمارے کچھ شاعر جو ہیں وہ مجمع کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے اپنی سطح سے ریچے اترتے ہیں بلکہ وہ وہ پہنی ہوئی تو وہ دور سے ہی اور لگتے تھے یعنی کوئی بندہ بیسے بھی دیکھے نہ پتا ہو کہ یہ جو نے لیا ہے تو وہ اس حلیے کے ساتھ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پہلا شیر پڑھا تو ظاہر ہے دات تو شیر تو وہ اچھی پڑھتے تھے تو میں نے بھی کہیں زور سے کہہ دیا ہو گا سبحان اللہ واؤ اب وہ رک گئے مر کے کہتے ہیں امجید اتھر میرے پاس آ کے بیٹھو اب وہ مجھے تھوڑا سندہ تھا بہت بڑا مجموع تھا میں تھوڑا سا آگے ہو گیا دو قدم کہتے ہیں نہیں میرے پاس آ کے بیٹھو مائی میں نے کہا جون بھائی آپ پڑھئے مصر کہتے ہیں جب تک آپ نہیں آوگے میں اگلا شیئر نہیں سناؤ گا اب وہ ساری پبلک میری طرف مجھے کہنے لگی آج یہ آج یہ اب میں بڑا اکور دعا میں کیا کرو خیر میں جا کے بیٹھ گیا اب انہوں نے ایک اس میں ایک ان کی ردیف ہے کیوں کریں ہم اب اگر اس غزل کو آپ توجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں جون کے بارے میں بہت سرے سوالات جو ہیں ان کا جواب آپ کو اس میں مل جائے گا اس ردیف کا جو انداز ہے اس ہی کو دیکھ کیوں کریں ہم ہماری پوری اردو پویٹری میں یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ وہ جو حکم کرے ہم وہ کریں گے ہماری پوری پویٹری اردو کی اس بات سے بنی ہوئی ہے اب ایک آدمی جو ہے وہ دس بارہ تیرہ شعر لکھتا ہے اور ہر شعر میں کہتا کہ کیوں کریں ہم تو یہ جو ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں مقبول رہے جو کہ بلا شبہ بلکل صحیح تھے لیکن اب جس مقبولیت کی بات پہلے بھی میں نے ارز کی کہ یہ جو مقبولیت ہے یہ ان نوجوان ہماری نسل کے جو کارئین ہیں جو پڑھنے والے بچے ہیں کیونکہ اس میں ان کو وہ نظر آتی ہے جو وہ خود کرنا چاہتے ہیں آج کا نوجوان جیزوں تو جب وہ اس کے لیے کوئی دھونٹا ہے مثال تو اس کی پہلی نظر جو ہے جو ہر چیز کو نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کہ شاید ان کی شاعری کا یہ ایک انصر ایسا ہے جو کہ نوجوان نسل کو ان کے زیادہ کرنا ایک کرو نے خود بھی کہا نا کہ میں نے فلسفہ پڑھنے کے باعث میرے اندر یقینیات سے محرومی آگئی ہے تو وہ جو ایک بے یقینی کا بھی ایلیمنٹ ان کے ہاں بایا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اب نوجوان نسل ہے فلسفہ پڑھنے کے حوالے سے تو نہیں لیکن میرے خیال میں بہت سی اور مختلف چیزیں ایسی ہیں جس جس نے ان کو ایک ان سر تینیٹی کی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا ہے اور شاید وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو زیادہ ایڈنٹی فائی کر پاتے ہیں جون ایلیا سے اچھا شیبہ ایسا ہے کہ میں نے ان کی نظم لکھی تھی چھوڑی سی نظم وہ میں ضرور یاد کرنا چاہتا ان کو بھی اور ہمارے نوجوان بچے اور احباب جو سامنے ہیں میں نے کوشش کی تھی ایک کنٹیپریری دوست تھوڑی سے ہمارے سینئر تھے ان کو ایک طرح سے یاد بھی کرنے کی ان کو اظہار محبت ان سے کرنے کی بھی اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھ نہیں کی بھی کہ جون ایلیت تھا کیا تو یہ چھوٹی سی ایک نظم ہے تھا وہ ایک عجب ستارہ کسی اور کیا کشان کا کسی اور کیا کشان میں تھا وہ ایک عجب ستارہ کسی اور کیا کشان کا کسی اور کیا کشان میں کہ ہو جیسے کوئی منظر کسی اور داستان کا کسی اور داستان میں اسے میں نے جب بھی دیکھا کسی اور دھن میں پایا اسے میں دیے سخن میں کسی روشنی کی جھل مل کسی واہ میں کا سایا اسے میں نے جب بھی دیکھا کسی اور دھن میں پایا وہ تلاش کر رہا تھا رہے وادیے سخن میں کسی روشنی کی جھل مل کسی واہ میں کا سایا آخری بندہ اس کا وہ تھا ایک عجب ستارہ سر سر آسمان تنہا کبھی دھونڈتا تھا خود کو کبھی وقت کا کنارہ وہ تھا شائری میں زندہ اسے زندگی نے مارا وہ تھا شائری میں زندہ اسے زندگی نے مارا تھی تلاش جس کی اس کو اس ہی آ گئی نے مارا بلکل صحیح جیسے جو آل ککنس والی نظر میں بھی تقریباً یہی تصور ہے اور اس کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں آ رہے ہیں میں خیر وہ ساری تو نہیں سنا سکتا لیکن ایک ان کی ادا میں سمجھتا ان کی ادائیں تھی ایک ادا ان کی یہ تھی جس سے محبت کرتے تھے وہ جب ان سے ملنے آتا تھا تو جو قریبی درخت ہوتا تھا اس پہ چڑھ جاتے تھے اور اوپر سے کہتے تھے مجھے تم سے بڑی محبت ہے یہ عجیبت آتی اور یا گود میں چڑھ جاتے تھے اب مجھے یاد ہے لکھنو میں نائنٹی کی بات ہے کیسر باغ میں مشاعرہ تھا بہت بڑا تو میرے ساتھ تھے تو جب ان کی باری رات کے دو بجے تھے تو انہیں نیند آ گئی تھی تو ان کا نام پکارا گیا تو وہ نہیں اٹھ رہے میں نے کہا جان بھائی آپ کی باری آگئی ہے میں نے کہا گاڑی نہیں آئی اپنے مشاعرہ پڑھنا ہے اچھا اچھا پھر ادھر جا کے بیٹھے اب ایک مصرہ پڑھیں کوئی اٹھائے نہ تو رکھ جائیں کہیں مصرہ اٹھائیں تو ایک ان کا تھا مشاعرہ پڑھنے کا بھی اپنا طریقہ تھا اور ایک مشاعرے کا بھی لکھا تھا کہ جیسے لوگ واہ واہ کر رہے تھے تو تو تھوڑے سے جب تک چاہتے تھے کہ میں تھوڑا سا آپ نے آپ کو ذہنی کیفیت میں لے ہوں تو سلیم جعفری ہمارے دوست تھے پیپر کے گلاس میں پسندیدہ مشروب ڈال کے دے دیا تاکہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے اپنی جگہ سے اور زور سے آواز دے کہتے ہیں سلیم یہ تمہاری چاہ گرم ہو گئی ہے یعنی ایک بزلہ سنج ایک دلچسپ آدمی یعنی مطلب یہ کہ اگر دو گھنٹے بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ بور جائے جو وہ شیر سنائیں گے کوئی امروحہ کی یادیں سنائیں گے امروحہ سے ان کو بہت گہری ایک لگاؤ تھا اور اپنے خاندانی پس منظر سے بہت لگاؤ تھا اور یہ گئے بھی بعد میں وہاں امروحہ اور اس کا حال بھی لکھا اور پھر ان کی بھانجی نے وہ ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی جس میں وہ سارے حالات ہیں خاندانی اور خاندان بہت بڑا تھا اس میں بہت سارے افراد تھے تو ان کا سب کا ذکر اس کے اندر ہے ابھی کتاب آئی ہے پچھلے سال تو بہرحل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ تھا ایک تہذیب تھا اور ایک زمانہ تھا تینوں چیزیں تھا وہ ایک شخص کے اندر یہ جو مصرہ ہے جب سے وہ چاندنا گیا جب سے وہ چاندنی گئی وہ بھی امروہ کا ذکرہ ہے چاندنا اچاندنی مہا کی یہی جب ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے جیسے میں نے بات کی ایک شک کی فضاء ہے اس کے حوالے سے میں نے کچھ ایسے اشعار نکالے تھے جو بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سن کے اچھا لگے گا مثلا میں ہوں بھی یا نہیں ہوں عجب ہے میرا عذاب ہر لمحہ یا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو نہ تو دل کا ہے نہ جان کا دفتر ہے زندگی ایک زیان کا دفتر اس طرح کی اشعار ہیں جنہوں نے ہمارے نوجوان نسل کو اٹریکٹ کیا اور پھر اس طرح کے جیسے ہم بات کہتے کہ انتہائی حقیقت کے حوالے سے سادھا انداز میں بات کر دینا شاید اس شیئر سے میری طرح بہت سی خواتین اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکھیں گی کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے یعنی اگر آپ اس کو لٹرل سنس میں بھی لیں تو یہ ایک بلکل روز مرہ کی کہانی ہے اور اس کے گھر میں کئی چیز نے ٹوٹی رشتوں سمیت اب یہ جو ان کے کچھ حشار تو گئے نا کہ نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر جہاں رہی ہو وہاں اکثر نہ رہی جہاں رہی ہو وہاں اکثر رہی ہو نظر پر بار ہو جاتے ہیں جہاں رہی ہو اکثر نہ رہی ہو اور یہ کی جو آپ نے بات کی دمج کر صاحب کے سپردگی کی جگہ پر ایک ڈیفائنس ہے نا اور وہ ڈیفائنس بہت اپیل کرتا ہے مجبوری نہیں ہے بلکہ ایک مقابلہ ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ یعنی یہ عشق کی حقیقت بھی تو یوں ہی کچھ ہے نا تو ایک مثالی عشق ہے اور ایک حقیقی عشق ہے تجھ کو خبر نہیں کہ تیرا حال دیکھ کر اکثر تیرا مزاق اڑاتا نہ ہوں میں محبوب کا مزاق اڑانا جو ہر طرح سے اس کے حسن میں کوئی کمی تو نہیں ہے اس کے اس کے نقطہ خال سے تیرا عبرو وہ بھی اچھا لگتا ہے ویعت ایک انتخاب کیسی ہے تو یہ اس کو انہوں نے بلکل پلٹ دیا اور یہ بہت ہی میں خیال میں جو اثری ہماری جو سنسیبلیٹی ہے حصیت ہے اس سے بہت ہی میل کھاتی ہے اور یہ جو پھر وہ ادا ان کی فطری ادا ان کے لمبے وال ہمیں ان کے ہاں پھر وہ ایک خود پسندی کا بھی element بہت نظر آتا ہے کہ تھی کسی شخص کی تلاش مجھے میں نے خود کو ہی انتخاب کیا اور ہم سمجھتے تھے عشق کو دشوار یہ بھی آساں ہیں کیا کیا جائے تو اس طرح کے بھی اشار ہمیں ان کے ہاں بہت زیادہ آخری بار جب میرے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ وہی وہ شمن سعید سعید محمد سعید کیام اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیہ رئیس عمریف صاحب کی صاحبزادی ہیں تو وہاں وہ موجود تھے اور عالم وارفتگی اتاری ان پر تھا جو رہتا تھا تو وہاں وہ انہوں نے بہت سے اشار سنائے اور اس کے بعد پھر وہ جو ان کے پاس ویاز کتاب تھی وہ تھاگر نے پھیک دی پھر وہ رونے لگے اور کہا کہ یہ تو میری ماں ہے ان کے بارے میں ان کی جو بیٹی ہیں رئیس عمروی کی یہ تو میری ماں ہے پھر میں نے ان سے کہا کہ اب مجھے کچھ فارسی کے اشار سنا ہے اور اس قدر حافظہ ان کا حاضر تھا حالانکہ وہ عمر ان کی اچھی خاصی ہو چکی تھی اس وقت لیکن اتنا حافظہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک باوجود خزان بوئی غسمن باقیز یہ آخری مسئلہ میں سے یاد ہے باوجود خزان بوئی غسمن باقیز اب یہ یہ کہنا چاہیے کہ جان ایلیا کی مقبولیت کو ان کی شخصیت سے الگ نہیں کیا جا سکتا ان کی ادھا کا بھی اس میں ایک دخل ہے حصہ ہے اپنے گھر والوں سے ان کی محبت اور عقیدت ہمائے سامنے ہیں وہ امروحہ چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو امہ کی اور بابا کی قبر پہ فاتحہ کون پڑھے گا لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کچھ رشتے وہ اس طرح سے نہیں نبھا پائے جو نبھانے چاہیے تھے اور شاید اس کی وجہ وہ ہی ان کا مزاج بنتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی کا جو رشتہ ہے وہ تو آپ توڑنا چاہیں بھی تو وہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن شاید زندگی کی جو باقی دوسرے رشتے ہیں ان کی کچھ ڈیمانز ہوتی ہیں اور اس طرح کی شخصیات وہ ڈیمانز پوری نہیں کر پاتی ہمیں سب کو جو نہ سی سب لیکن جن میں اللہ نے کوئی کریٹیوٹی رکھی ہے وہ اس کے اندر بہت انتہاک ہو گئی ہے یہ جو اداوں کی آپ نے بات کی نا کہ ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے جس سے ملیے اسے خفا کیجئے مجھ کو عادت ہے روٹ جانے کی آپ مجھ کو منالیا کیجئے تو ان کے اندر وہ ایک ظاہر ایک محبوبانہ ادائیں تو تھیں جس نے ان کی شخصیت کو اتنا پرکشش بنایا جان ایلیا کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے ہم اور بھی بہت سی چیزیں بہت سی ان کے جو مختلف جہات ہیں ان پر بات کر سکتے تھے لیکن آج ہمارا جو سیشن تھا وہ ہم نے بالخصوص ان کی شائری کے حوالے سے ہی رکھا تھا چاہیں گے کہ ہم کوئی سوالات اگر لینا چاہیں نہیں نہیں بالکل آپ نے صحیح اشارہ دیکھیں اصل بات یہ ہے جو اس طرح کے جو ہم لیٹریچر کے فیسٹیبلز بغیرہ کرتے ہیں اور اس میں آپ نے بڑے لوگوں کو جو لوگ اب بھی کسی نہیں کسی طرح سے ریلیونٹ ہیں جب ہم ان کے لیے اس طرح کی محفلیں کرتے ہیں تو نہ صرف جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے عباب ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے بلکہ خود ہمیں بھی یہ ہر بڑی شخصیت میں یہ ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ انگل بدلنے کے ساتھ اور وقت بدلنے کے ساتھ اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے اس میں کوئی نئی چیزیں یا پیضا ہو جاتی ہیں یا کچھ چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں تو یہ کیفیت جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور جان جکیناً اس اکلیتی گروہ میں تھے جن کو ہم جب بھی دیکھیں ان میں کچھ نئی چیزیں ہمیں ملیں گی باقی یہ بات جو ہے آخر میں ہمیں پھر جو میں سے میں نے بات شروع بھی کی تھی کہ جو کریئیٹیو لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید ڈیزائریول نہیں ہوتی عام سماجی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ اس طرح سے observe نہیں کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اپنی جگہ پہ حقیقت ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ شاید ان کے اندر کہیں نہ کہیں ان کی شخصیت میں کوئی گوشہ ایسا ہوتا ہے جو اس abnormality جو ہے اس میں آسانی محسوس کرتا ہے اور اسی میں رہنا چاہتا ہے کہ شاید اس کی گھنٹی ان کے اندر ان کی شخصیت میں کہیں بچتی ہے تو غالباً ان باتوں کو اسی گھنٹی پر اور اس بندے پر چھوڑ دینا چاہیے اور ہمیں غرض رکھنی چاہیے جو کچھ اس نے ہمیں دیا لکھ کر اپنے شعروں کی شکل میں اسی کے ساتھ ہم اس کو یاد کرتے رہے ہیں اور یہ سفر جو ہے زندگی کا اس میں ہمیشہ وہ ہر نسل کے ساتھ چلتے رہے ہیں آخری بات ایک میں بس کہہ رہا ہوں کہ بڑی شاعری کا یہ امتیاز ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ معنی بدلتی ہے اور اپنے وقت کا معنی بھی رکھتی ہے اور آنے والے وقت کا معنی بھی اس کے اندر گنجائش رکھتی ہے تو جان کی شاعری میں اس کی بڑی گنجائش ہے یہ سفر کرے گی اس کا معنی سفر کرے گا اور اس کا لہن سفر کرے گا اور معنی بدلیں گے بھی معنی پہن بھی لے گا اور معنی کہیں اور سے لے بھی آئے گا تو یہ ایک اچھی اور بڑی شاعری اور انہوں نے خود شائری کی جو تعریف دی وہ یہی کہی کہ میرے نزدیک شائری وہ ہے جو ماضی حال اور مستقبل کو ہم اثر بنا دیتی ہے انہوں نے خود بہت اچھی شائری کی تعریف ہمیں دی اس میں میں آپ سے ارسکو آخر میں کہ مجھے کسی نے انور مسعود نے ابھی کچھ شیر سنایا ایک دن پہلے انور مسعود کا اپنا ساری میر صاحب کا تو مزید کی بات ہے کہ دو سو سال کے جو فرق درمیان میں گزرا جون ایلیا کے اور میر میں اب دیکھیں کہ جو بڑے لوگ شائر ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنے دہت میں بھی سانس لیتے ہیں اور آنے والے زمانوں میں بھی سانس لیتے ہیں یہ شیر ابھی تک میں کنفرم نہیں کر سکا لیکن شیر بہت خوبصورت ہے تو میں جون کو ایک طرح سے جس کو کہنا چاہیے اٹریبیٹ دیتے ہوئے وہ شیر آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں میر صاحب کا شیر ہے جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا نمان صاحب آپ کو آخری میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا کہ نیر ایسٹن مایتھولوجی کو جاننے والا اتنا بڑا کوئی شخص تھا نہیں ہمارے در میں وہ بیبلونین مایتھولوجی اور ایجپشن مایتھولوجی اور اس پہ ان کی کتابیں بھی آپ جانتے ہیں اور عجیب و غریب و وفور ہے یعنی چیزوں کا نزول ہوتا چلا جا رہا ہے وہ بہت مشکل نہ پڑکے میرے پاس ایک مساویدہ آیا تھا ایڈٹ کرنے کے لئے ان کا اور اس کے لئے اتنا وقت درکار تھا کہ وہ مجھ سے نہیں ہو سکا ان کو جل دی تھی شاپنے کے لئے انہوں نے شاپ دیا اس کو اور پھر یہ جو ساری تحریکیں ایران کی ہیں ان سے ان کی واقفیت قرآن تاہرہ کے بارے میں انہوں نے لکھا اور یہ کہا کہ یہ جو ان کی غزل ہے مشہور گربتو افتادام ناظر چہرہ بچہرہ روح بروح تو انہوں نے کہا یہ بہر ہمارے سہن میں ڈالیوں کے ساتھ جھومتی تھی رقص کرتی تھی اور اس پر میری اپنی غزلیں بھی ہیں تو جو مس ماضی سے تھا ہمت کو خیرسز مایتھولوجی سے تھا اور اس کے مفہوم کو جو انہوں نے جذب کیا تھا اس سے ان کی شخصیت بہت نکھر گئی تھی اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ماضی اور حال کو ہمسر تو کیا انہوں نے ہمارے آگے تو یعنی وہ اس میں امکان نہ دوبارہ تھے نہ دوبارہ روشن ہونے کے اور ان کی مقبولیت ان کے جانے کے بعد بڑھ گئی انہوں نے بھاپ لیا تھا کہ اب کیا ہونے والے یہ میں ارز کرنا چاہتا بہت شکریہ میں اس شیر کے ساتھ اپنے اس سیشن کا اختتام کروں گی شاعر تو دو ہیں میر تقی اور میر جون باقی جو ہیں وہ شام و سہر خیریت سے ہیں آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ